آج کی مجلس میں متعدد سوالات کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق ہمارے کرم فرما محبِ گرامی حضرت معانہ مفتی محمد عادل عثمانی صاحب مزیدہ کرم ہم جو صورت میں راندیر میں حضیرہ والی مسجد میں امام ہیں اور حضرت اقدس حضرت معانہ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہیں ہمارے بھی مخلص احباب اور دوستوں میں ہیں انہوں نے متعدد سوالات اس موضوع پر بھیجے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کب درست ہے تو جواباً عرض ہے کہ جب کوئی شخص اتنا معذور ہو جائے کہ سجدے پر قادر نہ رہے یا سجدہ کرنے میں ناقابل تحمل تکلیف ہوتی ہو تو اس کے لئے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے پھر بھی افضل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے اسی سلسلے میں سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا جب جماعت میں شریک ہو تو صف کے کنارے پر کرسی رکھے یا درمیانی صف میں بھی رکھ سکتا ہے جواباً عرض ہے کہ ویسے تو جہاں تک سب پہنچ گئی ہو وہیں پر کرسی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کنارے پر نماز پڑھے تاکہ ظاہری طور پر بھی صف میں انقطع محسوس نہ ہو سوال ہے کہ کیا کرسی کے سامنے مید رکھ کر اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے جواباً عرض ہے کہ جو شخص اشارے سے نماز پڑھتا ہے اس کے لئے اپنی پیشانی کو کسی سخص چیز پر ٹیکنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ رکوں میں کم جھکے گا اور سجدے میں کچھ زیادہ جھکے گا اسی جھکنے سے سجدہ آزا ہو جائے گا لہذا کرسی کے سامنے میز رکھنا یا ایسی کرسی بنانا کہ جس کے اندر سجدہ ٹیکنے کی جگہ بنائی جاتی ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اصل جو ادائیگی ہوگی رکوں یا سجدے کی وہ جھکنے سے ہوگی جھکنا تھوڑا کم ہوتا ہے رکوں میں اور سجدے میں کچھ زیادہ جھکا جاتا ہے اتنا جھکنا اگر ہو جائے تو سجدہ آدھا ہو جائے گا اسی سلسلے میں دوسرا سوال ہے کہ کرسی صف میں کیسے رکھی جائے بعض لوگ صف کے کنارے کے ساتھ رکھتے ہیں بعض لوگ پچھلی صف میں رکھتے ہیں تاکہ صف کے ساتھ اتصال ہو تو اتصال کا کون سا طریقہ پسندید آئے تو جوابن عرض ہے کہ اس طریقے پر کرسی رکھنا کہ پچھلی والی صف گھر جائے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس انداز میں کرسی رکھنی چاہیے کہ جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی ایڑی کے مقابلے میں کرسی کا پیچھے والا پایا آئے تو جب کرسی پر بیٹھنے والا بیٹھے گا تو اس کی کمر اور جو صف اس کے برابر میں ہیں وہ ایک سیدھ میں آ جائیں گے اور فقہہ نے لکھا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے اعتبار اس کے پیروں کا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی کمر کا ہوتا ہے کہ کمر صفوں کے مقابلے میں آنی چاہیے جیسے اگر وہ بالکل زمین پر بیٹھ کر پڑھے وہی حکم اس معاملے میں کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے والے کا ہے سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا سجدہ کیسے کرے کیا سجدے کے لیے فقط جھکنا کافی ہے اور ہاتھ اپنی ران ہی پر رکھے رہے ہیں بعد لوگ آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے بعد جھکتے ہیں تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے جوابانہ عرض ہے کہ سجدے کے لیے جھکنا کافی ہے اور ہاتھ اس کے بالمقابل ہوا میں رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہاتھ اپنی جگہ پر رہے ہیں کہ بس جھک لیا جائے جتنا رکھوں میں ہوتا ہے اس سے زیادہ سجدے میں جھکیں پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص رکھو سجدے پر تو قادر ہو مگر قیام پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے دوابانہ عرض ہے کہ ایسا شخص زمین پر جس طرح بھی ہو بیٹھ کر رکھو سجدے کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے اشارے سے نماز پڑھنا یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے اسے زمین پر بیٹھنا چاہیے جس طرح بھی بیٹھ سکے اور رکھو سجدہ کرنا چاہیے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قیام پر تو قادر ہو مگر رکھو سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے یا جس قدر قدرت ہو قیام کرے جوابہ نارز ہے کہ اس بارے میں اکثر فقہی عبارات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام کا حکم ساقط ہے اور اسے پوری نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھنی چاہیے لیکن اس بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جتنی قدرت ہو قیام کرے اور پھر کرسی ازمین پر بیٹھ کر رکو سجدہ اشارے سے کرے تو اس رائے میں جس میں قیام کی بات کہی گئی ہے زیادہ احتیاط معلوم ہوتی ہے تاکہ حد تل امکان قیام پر عمل ہو سکے سوال ہے کہ فقط سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے تو ایسا شخص بھی قیام اور رکو کھڑے ہو کر کرے اور پھر بیٹھ کر سجدہ اشارے سے کر لے یہی احتیاط والی شکل ہے اور اگر بیٹھ کر اشارہ کرے گا تو بھی نماز صحیح ہو جائے گی پوشتے ہیں کیا کرسی پر نماز پڑھنے والا کرسی کے پیچھے ٹیک لگا سکتا ہے جوابان عرض ہے کہ بلا عذر نماز پڑھتے ہوئے کرسی پر ٹیک لگانا صحیح نہیں ہے البتہ اگر کوئی عذر ہو کہ اس کے بغیر بیٹھے ہی نہ جائے تو پھر گنجائش ہوگی توال کرتے ہیں سنن و نوافل بلا عذر کرسی پر پڑھنا کیسا ہے جوابان عرض ہے کہ جو شخص رکو اور سجدے پر قادر ہو تو چاہے فرض نماز ہو یا نفل ہو اسے بہرحال سجدہ رکو کرنے کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے اس کے لئے کرسی پر یا زمین پر اشارے سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے تو اس بارے میں فرض اور نفل میں کوئی فرق نہیں سوال کرتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اگر قیام کرتا ہے تو وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے اس کے کیا حکم ہے جوابان عرض ہے کہ مجبوری میں اس کی گنجائش ہے البتہ ایسا نہ ہو کہ اس کھڑے ہونے میں وہ امام سے آگے نکل جائے اس کا خیال لکھنا پڑے گا جمعہ کے دن وجمے کی کسرت کی وجہ سے صف آگے پڑھائی جاتی ہے ایسے وقت کوئی معذور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا پیر امام سے آگے نکلنے کا اندیش آئے تو کیا حکم ہے جوابان عرض ہے کہ اس میں پیر آگے نکلنے کا اعتبار نہیں ہے اس کی کمر اور پیٹ آگے نہیں ہونی چاہیے اگر کمر اور پیٹ پیچھے ہیں امام کے قدموں سے تو نماز اس کی درست ہے کوئی حرج نہیں کیونکہ کرسی کے مطالق بہت لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں اور پیش بھی آتے ہیں اس لیے ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور بلا شدید عذر کے کرسی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے آج کل اس کا عام چلن ہو گیا ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف کی وجہ سے آدمی کرسی پر آ جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے بعض مساجد میں پوری پوری لائن کرسی والوں کی ہو جاتی ہے وہ بھی دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتی اس لیے پوری کوشش کی جائے کہ اگر عذر بھی ہو تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے پیر چائے پھیلا لیے جائیں یا موڑ لیے جائیں اور حتی لیمکان کرسی پر پیٹھ کر نماز پڑھنے سے بچا جائے ہاں بہت مجبوری ہو جائے تو پھر بنجائش ہوگی